بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غصے کو حرام قرار دیا ہے اور اسی غصے کی وجہ سے بہت سے گر تباہ اور برباد ہو جاتے ہیں غصے میں طلاق یا کوئی ایسا قدم اٹھا لیتے ہیں جس کا بعد میں بہت رنج ہوتا ہے اسی لیے اس پر کنٹرول ہونا چاہیے اور لہجے میں نرمی ہونی چاہیے کچھ انسانوں کا غصہ بیماری کی طرح ہوتا ہے جو ہر چھوٹی چھوٹی بات پر غصہ کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان کے اردگرد کے لوگوں کو بھی کافی پریشانی ہوتی ہے اس بیماری کا علاج بہت ہی آسان ہے اور یہ آزمایا ہوا قرآنی وظیفہ ہے جس پر عمل کرنے سے انسان کا غصہ بلکل ختم ہو جاتا ہے اور وہ بہت سی پریشانیوں سے بچ جاتا ہے غصے کا روحانی علاج اگر کوئی شخص غصے کا بہت تیز ہو اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائی جگڑے پر اتر آتا ہو تو روزانہ اکتالیس مرتبہ سورہ فاتحہ پانی پر دم کر کے اکتالیس دن تک پلائیں انشاءاللہ اس کے مزاج میں نرمی آ جائے گی انشاءاللہ دوستو اس وظیفے کو صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے دوستوں احباب اور رشتداروں کو بھی شیئر کریں تاکہ کسی کا بلا ہو دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ